مسجد مندیر ہندو مسلم کب تک یہ کب تک چلتے رہیں گا ہم کو چھڑو مت ہم کسی کو چھڑتے نہیں اور اگر ہم کو کوئی چھڑا تو ہم چھوڑتے بھی نہیں میں وارننگ دے رہا ہوں یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے ورنہ مسلم انیانٹیٹ فیڈریشن تمہارے خلاف ہم پورے سیٹی میں جو انام تحریک چلائیں گے گھرے گھر پہنچیں گے اور تمہاری اصلیت جو انام لوگوں کے سامنے لائیں گے کہ الیکشن سے پہلے تمہارے کیا کیا کرنا میں ہے وہ بھی نشتے ہیں ہمارے پاس السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ محزیز ناظرین کرام سوشل میڈیا میں اور الیکٹرانک میڈیا میں حلقے پارلیمنٹ ہیدر آباد کی بی جی پی امیدوار مادوی لطا کا بیان گست کر رہا ہے اور نیشنل ٹی وی چینل کے پروگرام آپ کی عدالت میں مادوی لطا نے پرانے شہر کے تعلق سے چند نازبہ واقعات کو انہوں نے بیان کرنے کی کوشش کی اور اپنے بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ پرانے شہر میں کم عمر لڑکیوں کو بیچا جا رہا ہے اور یہ بھی کہا ہے انہوں نے کہ وہ کئی مدرسوں کو ڈونٹ بھی کرتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں فرنیچرز وغیرہ بھی ان کو دیتے ہیں تو سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ مادوی لطا جب سے تمہارا بی جے پی کینڈیٹڈ کے طور پر جو نام کا اعلان ہوا ہے عوام آپ کو اسی وقت سے جان رہی ہے اس سے پہلے تو تمہارا کوئی نام و نشان نہیں تھا تو شوشل ورک میں تم کب سے آگے پہلا سوال یہ ہے اور آپ الیکشن لنے کے لئے ٹھہرے ہیں تو الیکشن مسائل کی بنیاد پر لڑا جاتا ہے نہ کہ مذہب کی بنیاد پر ہمارا بھارت ایک ہما مذہبی جو نام ملک ہے اور اس ملک میں ہر مذہب کے ماننے والے ہیں اور ہمارے سویدھان نے تمام کو برابری کا حصہ دیا ہے حق دیا ہے تو آپ کو کسی نے یہ اجازت دیا کہ آپ کو سویدھان کے خلاف کسی ایک مذہب کو ٹارگیٹ کرے کیا میں یہ پوچھوں آپ سے کہ آپ جس مذہب سے بلانگ کرتی ہیں کیا وہ پورے دھوٹ کے دھولے ہوئے ہیں اب میں گنانا شروع کروں لیکن یہ ہمارے بخار کے خلاف ہے ہمارا مذہب یہ اجازت نہیں دیتا کہ کسی کے برائیوں کو سامنے لائے جائے انسانیت تو یہ ہے کہ برائیوں کو چھپایا جائے اور اچھائیوں کو پیش کیا جائے لیکن جب سے آپ کے نام کا اعلان ہوا ہے آپ ایک جو ہے نا نفرت انگے سے زہر پھیلانے میں لگی ہوئی ہیں آپ کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ کہنا آپ کو یہ آتا ہے دوسروں کو نہیں آتا اور آپ کون سے مددسوں کو جو نا مدد کر رہے ہیں آپ ذرا ایک دو کے نام بتائیے اب اب آپ یہ کہنے کے مجھے دھمکی دی گئی ہے تو آپ اتنے دھرپوک ہیں جب آپ دھرپوک ہیں آپ جو نا نام نہیں لے سکتے تو پھر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں جو نا اتنے مددسوں کو میں نے جو نا ڈونٹ کیا ہے ہاں ان کو فنیچر دیا ہے ان کے کھانے کا انتظام کیا ہے الحمدللہ ہمارے پاس جو نا کھانے کی کپڑے کی کوئی کمی نہیں رہتی رمضان میں تو کروڑوں روپے باتے جاتے ہیں ہمارے پاس اور آپ جس مذہب سے بلانگ کرتی ہیں ایک تو مثال بتائیے اب آپ کے پاس کوئی ایسا نظام ہے کیا اور آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میڈیلیس سے ایک لڑکی نے فون کیا تھا اپنی ماں کو اور یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اس نے کہا کہ میرے اٹھارہ شادی ہوئے تو وہ اطلاع آپ کو کیسا ملی کیا وہ لڑکی کی ماں آپ کے پاس آئی تھی نام بتائیں گے آپ نام بتائیں گے آپ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ کی تربیت آری ایس ایس میں ہوئی ہے آپ کٹر آری ایس ایسی ہے آخر ہمارے ملکہ سویدھان جو کام کر رہا ہے آپ اس پر بھی انگل اٹھا رہی ہیں یہ خانونان جھرم ہے اٹھانہ سال سے پہلے کسی لڑکی کی شادی نہیں کی جاتی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سولہ سال کی لڑکیوں کی شادی ہوتی تو ذرا ایک پکڑ کے بتائیں آپ آپ خانون کے اوپر انگل اٹھا رہی ہیں آپ پولیس پر انگل اٹھا رہی ہیں آپ لین آڈر پر انگل اٹھا رہی ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو کچھ اخل ہے سمجھ جائے آپ کو آپ یہ سستی شورت حاصل کرنے کے لیے آپ کسی ایک مذہب کو ٹارگیٹ کرنا یہ آپ کے لیے میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں وارننگ دے رہا ہوں سمجھ جائے آپ ورنہ کہنا ہم کو بھی آتا ہے ایکشن لینا ہم کو بھی آتا ہے اور ہم ہم مجبور اس لیے ہے کہ ہمارا مذہب کسی کی برائی جو نہ کریدنا نہیں سکھایا ہم کو نہیں سکھایا ہم وہ کام نہیں کرتے ورنہ ہم آئی سے ایسے جو نہ آپ جس مذہب سے بلان کرتی ہیں وہ لاکے سامنے رکھیں گے آپ پریشن ہو جائیں گے اچھا یہ بتاؤ ہیدر آباد میں ڈرگ مافیا چل رہا کون چل رہا جواب دیں گے آپ اس کے جو نہ پاس چلاخوں میں سفید پوش کون کون بیٹھے ہوئے ہیں نام بتا سکتے دم ہے آپ میں ہے دم ہے ڈرگ مافیا کون چل رہا ڈرگ سپلائی کون کر رہا شراب کا کاروبار کون کر رہا دیتے جواب دیتے آپ دم ہے آپ میں نہیں دے سکتے گاؤ ماتا کے نام پر ہزارے گاؤ ماتوں کو بیچ رہا کون گاؤ شالوں میں سے گاؤ ماتا کاغیب ہو رہی جو ہر سال جو نہ ہزاروں کی دادات میں جو نہ گاؤ شالوں میں چھوڑے جاتے اس کا حساب آپ میں دم ہے مہدوی لطا چیلنج کر رہا ہوں تم کو چیلنج کر رہا ہوں میں اب اس وقت گاؤ شالوں میں جتنے جو نہ گاؤ ماتائیں ہیں ان کی کونٹنگ کر رہا ہوں پہلے کتے ہیں اب اس کے بعد بکریت کے بعد میں پھر کونٹنگ ہونا چاہیے کہ وہاں پر کتے جمع ہوئے دم ہے آپ میں آپ کی پارٹی میں دم ہے آپ کی پارٹی بی جے پی جھوٹی پارٹی ہے آپ کا جو نہ پارٹی کا نیتا موڈی جھوٹا ہے اب تک پندرہ لاکھ کا ہے کا ہے جھوٹا ہے موڈی چاہے بیشنے والا جھوٹے پیالیاں دھونے والا وہ کیا سچا کام کرتا آپ بڑی جو نہ بھگلا مار کے بات کر رہے ہیں کہ ہم انسانیت چاہتے کہاں انسانیت کہاں گئے انسانیت جب ڈیک پھیلایا جا رہا تھا اس کا میند ذمہ دار کونے معلوم ہے نا معلوم ہے مجھ سے ملو میں بتاتا ہوں اگر تم میں دم ہے تو ڈیبیٹ پہ آ جاؤ میرے ساتھ میں چالنج کروں مازوی تمہارے کو میں چالنج کروں ڈیبیٹ پہ آ جاؤ مگر نہیں آئیں گے تم کیونکہ تم جھوٹے ہیں تمہاری پارٹی جھوٹی ہے میں وارننگ دے رہا ہوں آپ الیکشن مسائل کی بنیاد پر رکھئے غریبی کو ہٹانے کے لیے لڑیے آپ بے روزگاری کے خلاف لڑیے آج پٹول جو ہنا ایک سو دس روپے لیٹر ہو گیا کون کرا یہ تمہارا مودی کرا آج بازار میں راشن کیا بھاؤں مل رہا کھانے کا تیر کیا بھاؤں مل رہا جواب دے سکتے یہ نہیں دیں گے آپ مسجد مندیر ہندو مسلم کب تک یہ کب تک چلتے رہیں گا اس بات پہ کی خانون اجازت نہیں دیتا اور یاد رکھو ہم کو چھیڑو مت ہم کسی کو چھیڑتے نہیں اور اگر ہم کو کوئی چھیڑا تو ہم چھوڑتے بھی نہیں میں وارننگ دے رہا ہوں یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے ورنہ مسلم انیانٹیٹ فیڈریشن تمہارے خلاف ہم پورے سیٹی میں جو انام تحریک چلائیں گے گھرے گھر پہنچیں گے اور تمہاری اصلیت جو انام لوگوں کے سامنے لائیں گے کہ الیکشن سے پہلے تمہارے کیا کیا کرنا میں ہے وہ بھی نشتے ہیں ہمارے پاس آج بہت مو پوچھ کے بہت موتوری کے باتیں کر رہے ہیں تم تمہارے ہسپٹل میں کیا کیا کرنا میں ہوتے وہ بھی گنا سکتا ہوں نہیں پورا بائیو ڈاٹا تمہارا نکال کے نکال کے منگا لے کے ہاتھ بات کرو میں تمہارے سے لہٰذا آپ مسائل کی بنیاد پر لڑیے غریبی کے خلاف لڑیے بچوں کی تعلیم کے اوپر الیکشن لڑو آپ بیروزگاری پر الیکشن لڑو مہنگائی کے خلاف الیکشن لڑو جو ڈرگ مافیا پھیل رہا ہے شہر میں اس کے خلاف لڑو تو پبلک تمہارا ساتھ دیں گی اگر مذہب کی بنیاد کے اوپر آپ الیکشن لڑیں گے تو ہم بھی میدان میں اتر جائیں گے یہ تمہارے لئے وارننگ ہے میری